موسیقی چلیں کپڑے نہ دھویں چلیں گھر کی صفائیاں نہ کریں لیکن کچن میں تو کام ہونا ہی ہونا ہے نا برطن دھلنے ہیں آٹا گوننا ہے کھانا پکنا ہے سب چیزوں کے لیے ظاہر ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا جو انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینک ہے وہ صاف ہو رہا ہے کافی عرصے سے میرے ہزبنڈ یہ انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینک صاف کروانا چاہ رہے تھے لیکن پہلے سردی تھی پھر گرمی آ گئی اور یہی سلسلہ چلتا رہا اور یہ صاف ہی نہ ہو سکا آج دو مزدوروں کو بلائے تھا وہ یہ صاف کریں اور گرمی اتنی زیادہ تھی نہ آپ لوگ یقین کریں کہ مجھے لٹرلی ترس آ رہا تھا کہ اتنی گرمی میں وہ لوگ اتنی محنت کر رہے تھے اور اتنا اچھا ان لوگوں نے صاف کیا تھا نا یہ آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ صاف نہیں ہو رہا ہے لیکن لٹرلی یہ بہت اچھا بہت صفائی سے صاف ہوا ہے اور یہ کنکریٹ ہے سارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر کافی متی کافی گنتھا جو انہوں نے سارا نکال کر پہلے باہر نکالا ہے پھر سرف سے اور برش سے اس کو اچھی طرح چمکا دیا ہے آج میں نے سوچا تھا کہ میرے گھر میں جو چھوٹے چھوٹے ڈیکوریٹیوز ہیں ان کو میں خود صاف کروں گی کیونکہ میرے گھر میں جو صفائی کا کام کرتی تھی نا اس نے میرے بہت سارے ڈیکوریٹیوز توڑ دیئے تھے ایون مقدس نے بھی بہت زیادہ ڈیکوریٹیوز میرے توڑے ہیں ایک میرا سینٹر ٹیبل پیس تھا جو میرے ہزبن دبائی سے لے کر آئے تھے وہ بھی مقدس نے توڑ دیا تھا اس میں میں نے واپس شیشہ بھی ڈلوایا اس میں شیشہ بھی آٹھ سے دس ہزار اوپے کا ڈلا تھا لیکن اس کے بعد پھر مقدس نے اس کو توڑ دیا تو میں نے انہیں منع کیا ہوا ہے کہ تم لوگوں نے ہاتھ نہیں لگانا جب بھی مجھے صاف کرنا ہوگا میں خود ہی صاف کروں گی یہ جو وال ہنگیگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ایک شاپ سے لی تھی اور یہ جو مٹی کا کلر ہوتا ہے نا اسی کلر میں تھی ہیں یہ پینٹ میں نے ان کے اوپر خود کیا ہے ایون جو فلاورز کے اندر پینٹ ییلو اور پنک نظر آ رہا ہے یہ بھی میں نے اس میں خود کیا ہے آج پانی نہیں تھا گھر میں تو مجھے احساس ہوا کہ پاکستان کے وہ علاقے جہاں پر پانی اویلیبل ہی نہیں ہے جیسے تھر کا علاقہ آپ لے لیں تو وہاں کے لوگ بغیر پانی کے پتہ نہیں کس طرح سروائب کرتے ہیں آج پانی نہ ہونے کی وجہ سے لنچ بھی نہیں بنا تھا کیونکہ گھر میں دوسرے کام بہت زیادہ تھے مکدس بھی ادھر ہی بیزی تھی اور میں بھی ادھر ہی بیزی تھی تو اس لیے لنچ نہیں بن سکا طرح نے پاپا جانز سے اپنے لیے الفاریڈو پاسٹا منگوائے تھا اور یہ ہوم ڈیلیوری ہوئی تھی اور ان کا پاسٹا بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اگر آپ لوگ نے ابھی تک ٹرائے نہیں کیا تو آپ لوگ پاپا جانز کا الفاریڈو پاسٹا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ جب آتا ہے نا جب یہ ڈیلیور کرتے ہیں گرم گرم بس صحیح مزا جو ہوتا ہے نا اس کو اسی وقت کھانے کا ہوتا ہے دو دن پہلے میں نے یہ واش روم اچھی طرح سے کلین کروایا تھا کیونکہ دیکھیں جو وال ٹائلز ہوتی ہیں وہ ڈیلی ساف کرنا پاسٹبل نہیں ہوتا دو دن پہلے میں نے جتنے بھی اس واش روم میں میررز ہیں یا گلاس لگے ہوئے ہیں سارے وہ کلین کروای تھے چھت کی سیلنگ ساری کلین کروای تھی ساری وال ٹائلز کلین کروای تھی لیکن میں چیک نہیں کر سکی تھی ابھی میں چیک کرنے کے لیے آئی تھی تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں باتھروم ایک دم چم چم آ رہا تھا میں اور میرے ہسپنڈ کے ہوئے تھے باہر ذرا ایک سٹور تک کام تھا اور جیسے ہی ہم گھر واپس آئے ہیں ساڑھے دس کا ٹائم ہو رہا ہے اور گھر میں لائٹ نہیں ہے ایک تو لائٹ نے جو ہے نا سارے کام پلٹ پلٹ کر کے رکھ دی ہیں ساری روٹین تباہ کر دی ہے یہ جو ڈیکیوریٹیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نلکہ ہے میٹل کا اور اس کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی مٹکیاں ہیں اور یہ آج سے تقریباً پانچ سال پہلے میں نے شاہی کلہ لاہور سے بائی کی تھی اور ہاں تھوڑی سی اس کی پالش جو ہے وہ ڈل ہو گئی ہے اور یہ نلکہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری میڈ نے توڑ دیا ہے ورنہ اس کے اندر سے پہلے پانی بھی آیا کرتا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں یہ والا ڈیکیوریٹیو جس کو میں اپنی میٹ کو ہاتھ تک لگانے نہیں دیتی ہوں یہ میں نے انسٹرگرام ایک پیج سے آن لائن مانگوایا تھا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور اس کی چمک کو اس کی پالش کو میں بلکل بھی خراب نہیں ہونے دیتی میں اس کے اوپر بلکل ویٹ کلوت نہیں مارتی کیونکہ مجھے یہی ڈیر ہوتا ہے کہ اس کی چمک نہ مدھم پڑ جائے ساتھ میں یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے لیبرٹی میں ایک ڈیکیوریشن کی شاپ سے لیا تھا اور یہ انٹیک پیسیز ہوتے ہیں یہ کافی مہنگے ملتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں انٹیک پیسیز ہوتے ہیں لیکن ان کی پرائیسز بہت زیادہ ہوتی ہیں تھوڑی دیر پہلے ہی میرے ہزبنٹ حفیظ سینٹر سے واپس آ کر بیٹھیں اصل میں ترب کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ تین چار دن پہلے خراب ہو گیا تھا لیپ ٹاپ تو ایس سچ ٹھیک تھا لیکن لیپ ٹاپ کی جو سکرین ہے نا جن ہنجز پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے نا وہ ہنجز خراب ہو گئے تھے تو پرسوں دیکھ کر آئے تھے آج شاپ سے فون آ گیا تھا کہ آپ آ کر لے جائیں بس وہی لینے کے لیے گئے ہوئے تھے اور اب وہ ترب کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ لیپ ٹاپ یوز کرنا چاہتی ہو تو لیپ ٹاپ کو رکھنے کا طریقہ بھی سیکھو کیونکہ لیپ ٹاپ کافی ٹیلیکیٹ چیز ہوتی ہے اور ترب بہت چھوٹی ہے ابھی اس کو بلکل بھی طریقہ نہیں آتا حالانکہ ہم اس کو بار بار بتاتے ہیں کہ اتنی ایکسپنسیو مشین آپ نے لی ہوئی ہے تو پھر اس کی کیر کرنا بھی سیکھو لیکن ہر چیز ایج کے ساتھ ساتھ ہی آتی ہے تو ترب کو جتنا بھی ہم سکھا لیں وہ ابھی اس لیول پر لیپ ٹاپ کی کیر کر ہی نہیں سکتی لیکن خیر وقت کے ساتھ ساتھ کر لے گی اچھا تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنے کے لیے جا رہی ہوں اس کو بولتے ہیں جناب بوٹل ہولڈر جو گھر کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے دیکھیں جن کے بھی گھر میں ڈسپنسر ہے ان کے گھر میں تو پانی کی بوٹل آتی ہی آتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے انیس لیٹر کی بوٹل ہوتی ہے جو ڈسپنسر کے اوپر رکھنی ہوتی ہے تو یہ جو بوٹل ہولڈر ہوتا ہے یہ بوٹل اٹھانے کے کام آتا ہے اس طرح سے اگر آپ نائنٹین لیٹر کی بوٹل اٹھائیں گے کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے اتنا ویڈ اٹھایا ہوا ہے یہ ہولڈر آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو دراز سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں تین سو چار سو تک کا یہ ہولڈر آرام سے آ جاتا ہے اور جناب گرمی کا سیزن آ چکا ہے اور گرمی کی سوغات ہے آم اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا گھر ہوگا جس میں گرمیوں میں آم نہیں آتا ہوگا مجھے ویسے چونسا اور انور اٹھال بہت زیادہ پسند ہیں اور یہاں پر میں انور اٹھال ہی کاٹ رہی ہوں بہت زیادہ ویٹ کرتی ہوں کہ چونسا کب آئے گا انور اٹھال کب آئے گا تو جناب انور اٹھال تو آ چکا ہے مگر چونسا اچھا چونسا آنے میں بھی دے رہے کیونکہ ابھی سندھڑی آم جو ہے وہ آیا ہوا ہے اچھا سندھڑی آم کا نا شیک بہت زیادہ اچھا بنتا ہے اور چونسا کی تو بات ہی کیا ہے کیونکہ جو خوشبو اور جو ذائقہ چونسا کا ہوتا ہے وہ مجھے اور کسی آم کا نہیں لگتا ویسے تو ہر کسی کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن مجھے چونسا اور انور اٹھال بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں آپ لوگوں کو کون کون سے آم اچھے لگتے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ میری یوٹیوب فیملی کو شکر ہے اگلا دن شروع ہوا پانی آیا گھر کی ساف سفائی ہوئی کچن اچھی طرح ساف ہوا ہم سب نے بھی نہایت ہویا کپڑے بھی دھل گئے ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوتا ہے جب گھر ساف سترا ہو ہر چیز نکری نکری ہو گھر میں پانی بھی موجود ہو تو واقعی بہت اچھا لگتا ہے تھوڑی دیر پہلے ہی میں اور میرے ہزبنڈ گئے تھے باہر اور واپسی پر ہم لوگ لے کر آئے تھے بچوں کے لئے آئیس کریم میرے ہزبنڈ ذرا ڈائیٹ کانچس ہے اس لئے وہ کمی آئیس کریم سے وغیرہ لیتے ہیں لیکن میں نے اپنے لئے یہاں پر لی تھی جی لوٹس سنڈے اور ترب نے اپنے لئے لی تھی کٹ کٹ فلاری اچھا بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ویڈیوز میں اپنے بیٹے کو بھی دکھائیں تو جناب بیٹے کو دکھانا تو بالکل پاسبل نہیں ہے کیونکہ وہ آنا ہی نہیں چاہتا ہے ویڈیوز میں اور اس کی مرضی کے بغیر میں اس کو ویڈیوز میں لا بھی نہیں سکتی یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو میرا ولوگ تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے چینل پر اگر نہیں ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور نیکس ولوگ تک کے لئے کیپ ان ٹچ ویڈ می اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ